بسم اللہ الرحمن ناظرین میں ہوں لیاکت انساری اور دنیا نیوز وی لاغ میں خوش آمدید ہے تحریک انصاف کے مرکزی رہنمات جنہوں نے گزشتہ جنہوں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی سردار لطیف خوصہ نے آجہاں لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ان کے ساتھ ہی ان کے بیٹے جو ہیں سردار خورم لطیف خوصہ وہ بھی انتخابی میدان میں اتریں گے اور انہوں نے بھی کاغذات نامزد کی حاصل کر لیا ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں خورم صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لیے تو ہر آرو آفیس کے بار پولیس موجود ہے کاغذات نامزد کی چھین رہی ہے آپ کاغذ کیسے جمع کرائیں گے اللہ خیر کرے گا ہم جائیں گے اور دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے اور یہ جو انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے عوام کو دبا لیں گے یا اس الیکشن کو اگر یہ ایسے کرایا گیا جیسے یہ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کو کوئی مانے گا اس کو دنیا نہیں مانے گی اس کو پاکستان نہیں مانے گا پاکستان کا عوام نہیں مانیں گے یہ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور ایک طوفان ایسا آئے گا کہ ان سب کو بھاک لے جائے گا یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی آپ کے سامنے ہیں آپ چلے جائیں ہر آرو آفیس کے باہر آپ کو پولیس نظر آئے گی پولیس پہلے پوچھتی ہے کہ یہ آپ اندر کیوں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں ہمیں لکھوائیں سیکیورٹی ریزنز ہیں کیا یہ سیکیورٹی ریزنز ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کاغذہ جمع کرانے ہیں تو آپ جمع نہیں کروا سکتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے ان کی بھول ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیاؤلحق والا دور آ گیا یا مشرف جیسا اس کو بھی عوام نے یوں بھگا دیا تھا یہ جس کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسلط نہیں ہوگا سردہ لطیف صاحب نے کس حلقے سے اور آپ نے کس حلقے سیلیکشن لے گئی میرا تو موڈل ٹاؤن سے جو ہے اور وہ انہیں ایک سو بائیس غالباً ہے ڈیفنس والا جو ادھر سے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو عوام کی طاقت نظر آئے گی اور یہ جو ہوچے ہتھکندے یہ استعمال کر رہے ہیں یہ ان کو مو کی کھانی پڑے گی یہ بتائیں کہ اب چیرمن پی ٹی اے جو سابق ہیں وہ تو انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں ان کی ناہلی کو اسلامباد ہائی کورڈ نے برقرار رکھا ہے تو اب کیا لیگل جنگ تو اور شدید ہوتی جا رہی ہے دیکھیں اس ملک میں یہ لیگل جنگ کوئی نئی نہیں ہے یہ ہر ہر پارٹی نے دیکھی ہے ہر سیاستدان نے دیکھی ہے یہ تو ہوش کے ناخن انہوں نے لینے ہے جو آج اس طرف کڑے ہیں اور جن کے یہ اشاروں پر ناچ رہے ہیں ان کو یہ ناچنے کی بجائے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورتی باہر طور یہ دور بدلے گا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں دنیا ساری اس الیکشن کو دیکھ رہی ہے مانٹر کر رہی ہے اور میرے خیال میں یہ عدلیہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عدلیہ سوہی ہوئی ہے ویسے تو رات کو بارہ بجے بھی عدالت لگتی ہے اور وہاں پہ وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ آپ شیڈیول کیوں نہیں دے رہے اور یہ بھی سوال کیے جاتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دینا چاہ رہا اب یہ بھی بولیں کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک پارٹی کو روک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے کاغذات نامزدگی بھی آپ جو ہے جمع نہیں ہونے دے رہے ہیں تو کیا اس سے بڑا ظلم دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے یہ پولنگ ڈی تک کی نوبت آئے گی اگر اس طرح کاغذات نامزدگی یہ عوام کے پاس جائیں عوام نے ان کا گرے بان نہ پکڑا تو مجھے کہیے گا ان کو گاڑیوں سے نکال کے ماریں گے جو آج اپنے آپ کو آمیر سمجھ کے یہاں پر بند کمروں میں میٹنگز کر کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے ساتھ کیا ہوا بھائی کھا گئے ملک کو تم لوگ تم نے اس ملک کو تباہ کیا آئی ایم ایف سے پیسے لے کر تم خود لون لے کر کک بیکس لے کر ہر چیز میں ہڑپ کر گئے ہو اور جو ملک کو کیا ہو اور ان کی اتحادی جماعتیں سی ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے دو دن کے ایک کاغذات نامزدگی ایک تاریخ بڑھا دی ہے اس پہ تو آپ اتمنان کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بلو آئیڈ ہے ان کے یہ تو انہی کیلئے سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب یہ پورا نظام ان کے لئے ناچ رہا ہے اس وقت اور یہ جو خونی ناچ یہ ناچ رہے ہیں گلیوں میں اور محلوں میں پاکستان کی یہ ان کے گلے پڑے گا تو لیگل جنگ بھی آپ جیتے ہوئے نہیں نظر آ رہے پی ٹی آئی کو ہر قانونی محاصد پر بھی جو ہے وہ شکست ہی ہو رہی ہے تو پھر کیا سیاسی محاصد آگی آپ کے لئے بند ہے دیکھیں جو سیاست ہے نا سیاست وہ کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے کسی ایک فیصلے کا نام نہیں ہے یہ ایک تسلسل یہی نواز شریف تھا جس کو انہی عدالتوں نے ناہل کر کے اور تاہیات ناہل ہے وہ وہ تاہیات ناہل ہے اس کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ نہیں کیے جا سکتے ابھی تک کوئی فیصلہ ایسا نہیں آیا جس نے اس کو کلہ دم کرا آپ کاغذات نامزدگی کو چیلنگ کریں گے نواز شریف بلکل یہ تو ایک پولٹیکل پروسس ہے اس کے اندر یہ ساری تمام چیزیں ہوں گی جو قانون کے تقاضے ہیں وہ تمام پورے ہوں گے اور یہ عدالتی جنگ جو ہے وہ یہ چلتی رہتی ہے اس کا ایک تسلسل ہے یہ سیاست جو ہے نا یہ لمبی ریس کا گھوڑا کھیلتا ہے یہ جو وہاں سے آ جاتے ہیں اگریمنٹ کر کے ان کے بس کا کام نہیں ہے اگریمنٹ سے کیا مراد جو لندن پلان کی بات ہے لندن پلان کی بات اب تو سب کو پتا ہے اب کس بچے کو بھی جا گے پوچھ لیں لندن پلان کیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ وہ کیا ہے اور وہ جو میٹنگوں میں بیٹھ کے اینک لگا کے اب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ آ جائے گی ان کو سمجھ آ چکی ہے آپ ان کو کسی گلی ملنے میں جاتے نہیں دیکھیں گے نواز شیف کو وزیراعظم نہیں بانتے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں نظر آتا ہو وزیراعظم کون نظر آ رہا ہے مجھے تو ابھی جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس میں مجھے تو آگے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے کچھ بھی صحیح واضح نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کی آگلی حکمت میں لے سیاسی اور قانونی کیا ہے دیکھیں جی پی ٹی آئی اس وقت میں آپ کو مخدوم احمد محمود کا کوئی ایک غالباً مہینے پہلے کا بیان اخبار میں اتنا بڑا اور سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا وہ خود فرما رہے تھے جو ساؤنس کے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں کہ ستر فیصد پاکستان میں پی ٹی آئی ہے اور تیس فیصد باقی کل جماعتیں ملا کے ہیں تو پی ٹی آئی کا فیوچر انشاءاللہ آپ کو پندرہ سال کے بچے سے لے کر جس نے ابھی ووٹر بننا ہے آپ کو پینتیس سال کے نوجوان اور چالیس سال کے درمیان سب پی ٹی آئی کے پاس کوئی کارڈز ہیں ابھی الیکشن میں ان رہنے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وقت انفولڈ کرے گا آپ کو دکھائیں گے یہاں پر پی ٹی آئی کے کینڈیٹ یہ سب سے اہم بات ہوتی کہ کاغذ ہی نہ جمع ہوئے تو امیدوار کہاں سے بنیں گے دیکھیں یہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے یہ چیلنج ہوا ہوا ہے علی باکر نجفی صاحب نے اس پہ ریپورٹ بھی مگائی ہوئے ہیں ابھی صدار غلام اپنا عباس صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے ہمارے پاس ہی ہیں چمبر میں وہ بھی آئے ہیں ان کے بھی کاغذات انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ایک اور ایم پی اے صاحب گئے ہم آپ کے کاغذات ہی نہیں لیتے ہیں تو بھئی یہ کیا ہے آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں جس میں آپ کاغذات ہی نہیں لے رہے ہیں بھئی ہم انڈیا کاغذات جمع کرانے نہیں گئے ہیں یہ ہمارا ملک ہے سیاسی طور پر کیا آپشن آپ کے پاس اگر کاغذات نہیں جمع کریں اللہ خیر کرے گا تحریک کی کال دی جا سکتی ہے دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا یہ تو پارٹی پالیسی ہوگی جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہم لبیک کہیں گے اس کے اوپر ہمیں ایک پیس فل پروٹیسٹ کا اپنا رائٹ جو پیس فل پروٹیسٹ کا اپنا رائٹ جو ہے ہمیں آئین دیتا ہے اس کو ہم اپنا ریزرو رکھتے ہیں یہ تھے صدا خون نتیم خوصہ جو کہہ رہے تھے کہ جو کاغذات نامزدگی کا ایشیو ہے اس کو عدالت میں بھی چیننج کیا ہے اور اگر پارٹی فیصلہ کرے گی تو پورا من احتجاج کی کال بھی اس پر دی جا سکتی ہے مجھے اس کے ساتھ ناسین اجازت دیجئے اللہ حافظ